بسم اللہ الرحمن الرحیم سوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کروں گے میرے ساتھ روز کی طرح موجود ہیں خاور گومت صاحب خاور صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا good morning to you سوہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہیل صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا good morning to you too as well خاور صاحب کیا ایڈیشن کرنے جا رہے ہیں آج کی شکریہ اسلام علیکم and very good morning from my side as well میرے پاس چار ڈیفرنٹ سٹوریز ہیں پہلی سٹوری میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ کس طرح پرائمیسٹر آفس میں بیٹھے کچھ سینر آفسران پورے ملک کی انہوں نے بیورکسی کو جرگمال بنایا وہ اپنی مرجی سے promotion ڈیموشنز کر رہے ہیں وہ تفصیلات اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے بعد ہم جائیں گے کراچی رات کو کراچی کینگس میچ جیت گئے ہیں پہلی ہماری تمام کی طرف سے آپ کو بہت مبارک کراچی والوں گو لیکن ساتھ ساتھ آپ کا ایک مسئلہ جو population count ہے وہ کافی سیریس مسئلہ ہے مردم شماری شروع ہو چکی ہے اور کراچی کے اندر جو ہمارا ادارہ شماریات ہے ان کو کوئی سیریس مسائل آ رہے ہیں کراچی کی آبادی کو count کرنے میں وہ مسائل بتائیں گے کہ وہ کیا مسائل ہیں اور اس کے کیا حل کی تلاش کی جاری ہے اس کے بعد خیبر پختونہ کے اندر ایک جو ایک یونیک آئیڈیا implement ہونے جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو ڈاکٹرز کی کامی ہے اس کو کس طرح پوری کیا جائے وہ آئیڈیا ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا خیبر پختونہ تو کامیاب ہوگی اس آئیڈیا کو implement کرنے میں یعنی سہیل صاحب آپ کی ایڈیشن کریں گے آج کے شو میں انیکہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے کہ شیئر میں نیب نے ادارے کی گرتی ساکھ کو بچانے کے لیے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت کرپشن کیسز کے ملومات کو افشار کرنے والے افسران اور ملازمین کو نہ صرف ملازمت سے برطرف کیا جائے گا بلکہ افیشل سیکرٹ ایک انیس سو تئیس کے تحت انہیں سزا بھی دلوائی جائے گی اس کے ساتھ اور بھی بہت سخص تجویز اس کے اندر شامل کی گئی ہیں اس نے حکم نامے کے اندر اور اس کے ساتھ ہم بتائیں گے اپنے ناظرین کو کہ مزدوروں کی خلاحہ کے لیے قائم ادارہ ورکز ویلک فنڈ کے اندر گریڈ سترہ سے گریڈ اکیس کے افسران کی یہ تقریوں کو غیر قانونی ثابت کر دیا گیا ہے سیکرٹری ایکسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کی جانب سے اور سپریم کورٹ میں آج یہ رپورٹ پیش ہونے جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہم بتائیں گے کہ وزارت پانیو بجلی نے سانے سیوہ شریف سے متعلق ایک بڑا انکشاف کیا ہے کہ درگاہ سیوند شریف درگاہ کے جو انتظامیہ تھی وہ یہاں پر کروڑ روپے کی بجلی چوری کر رہی تھی اور اس کے اندر کیا دامات کیے گئے تھے وزارت پانیو بجلی اور ہیسکو کی جانب سے وہ اپنے ناظرین کے ساتھ بتائیں گے اور اس کے ساتھ بتائیں گے کہ سرویسیز تجارتی خسارہ تیس فیصد اضافے کے ساتھ ایک رب اٹھانوی اٹھانوی ڈالر تک پہنچ کیا ہے ایک بی آر کو ایک سو اکسٹھ ار روپے کے ریونی شورٹ فال کا سامنا ہے اس بجٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے اور سٹیک وزیراعظم کی ثواب دید ہوتی ہے وہ کدھر لگانا چاہتے کدھر نہیں کچھ ایسے فنز ہوتے ہیں کہ جو بجٹ میں مختص کر دیے جاتے ہیں ڈیویلپمنٹ فنز کے نام پر لیکن یہ جو ثواب دیدی فنز ہیں یہ کدھر استعمال ہو رہے ہیں خاور صاحب ڈیفنیٹلی کچھ ہمارے وزیراعظم صاحب کی جس طرح وہ میئر اسلامباد کہہ رہے تھے کچھ پریسٹیج ہوتی ہے ہوتے کی تو وزیراعظم صاحب کی بھی کچھ پریسٹیج ہے ان کی ثواب دید ہے وہ کچھ فنز کدھر لگاتے ہیں اب یہ جو فنز ہے لگ کدھر رہے ہیں انیکہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران یہ سپریم سر کے ثواب دیدی فنز کے حوالے سے کافی وہ ایشیوز ہائی لیٹ ہوتے رہے تھے سپریم کورٹ میں یہ کیس چلا گیا وہاں سے بھی ڈیریکشن آئی کہ پریم سر صاحب کو یہ ذرا دیکھ بال کے استعمال کرنے چاہیے سپریم کورٹ سے یہ بھی ڈیریکشن آئی تھی کہ آپ یہ نہیں کر سکتے آچھا ابھی آٹھ اگست دوہزار سولہ کا سپریم کورٹ کا ایک اور ڈسین آیا تھا جس کے مطابق پرائم میریسٹر ایٹس اون جو ہے وہ قومی ہزانے کو استعمال نہیں کر سکتے جب تک وہ اپنی فیڈرل کیابنٹ سے اپروول نہیں لیتے نہیں لیتے سٹوری اب یہ ہے کہ آہ گیس کنیکشنز کے اوپر بین لگا ہوا تھا دو سر گیارہ سے آن ورڈ جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے خود بھی اس کو اس چیز کا احساس کیا کہ آہ گیس کم ہے ملک کے اندر تو بین یہ کنٹینیو کرنا چاہیے ہوا یہ کہ اب اصل جو خبر یہ آ رہی ہے کہ اب انہوں نے وہ جو بین تھا وہ اس کو ہٹا دیا اور اپنی جو پارٹی کے لوگ ہیں سینئر لوگ اور اپنے جو اتحادی ہیں ان کو یہ گیس کنیکشنز یا ان کے حلقوں کے اندر دڑا دڑ دے رہے ہیں یہ الیکشن قریب آنے کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا exactly اور اس کے علاوہ اور کی منطقی کو نہیں ہے اس کے پیچھے اچھا اب ہوا یہ ہے کہ اس میں جو سب سے جو زیادہ ہلکا جو ہے جس کو نوازہ جا رہا ہے وہ کیپٹن سفدر ہیں سالن لوگ ہیں وہاں پہ سوہیل آپ حیران پریشان ہوں گے آپ سے بھی تھوڑی چاہم ایڈیشن چاہیں گے کہ پٹرولیم نیچرل گیس منسٹری اس میں کیا رول پلے کر رہی ہے پھر شاید خاکان اگزیکٹلی کیونکہ یہ گیس ان ان کے زمرے میں آتی ہے نا اچھا وہاں پہ دو عرب روپے کے پروجیکٹ جو گیس کنیکشن کے پروجیکٹ وہاں پہ جو ترقیاتی سکیمیں وہاں پہ کیری ہو کر رہے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب جی یو آئی ایف کے چیف اتحادی ہیں گورنمنٹ کے اور راج کل عمرانہ کے اگینس جو لڑائی لڑی جاری ہے نون لی کی طرف سے اس کے لیے وہ بلکل سپہ سلار بنے ہوئے ہیں جو ان کے حلقے میں گیس دی گئی ہے اکرم ہان درانی فارمر چیف منسٹر کے پی جی یو آئی ایف سے تعلق ہے کے پی سے ان کے حلقے میں دی گئی ہے حاج آصف میرے سیالکورٹ سے ان کے حلقے میں وہ کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں حاج آصف صاحب حاکان عباسی صاحب بلکل ان کو دیا گئی ہے ان کو تارک فضل چوزی صاحب اپنے سلامباز سے ان کو بھی ایک عرب روپے کی گیس کنیکشن کے حوالے سے گرانٹ دی گئی ہے سائرہ افچل تارر سیت کی منسٹر ہیں ان کے حلق میں رانہ تنویر دیفنس پروڈکشن کے ہیں آبت شیر علی محمد بلیکل رحمان یہ سٹیٹ منسٹر انجیئر کے اس کے لئے بابر نواز خان یہ ہری پورٹ سے انہوں نے الیکشن پی ٹی آئی کے گیس جیتا تھا بڑے زبردست مارجن سے وہاں پہ جب رحمان نے بھی کمپین کی تھی اگر اس لیکن وہ ہار گئے تھے اچھا انیویل باقی آہ رحمان صاحب اس میں کوئی تحق انصاف کا رکنے قوم اسمبلی ہے پیپس پارٹی کا رکنے قوم اسمبلی اچھا ان کی درہاستیں اس میں کمبر نوید صاحب کی درہاست پڑی ہوئی ہے اس میں پرویز ہٹرک صاحب کی درہاست پڑی ہوئی ہے اور علی محمد خان اپکے پی کے ان کی درہاستیں پڑی ہوئی ہیں چونکہ اب الیکشن آ رہے ہیں جو آپ ہلکے میں جاتے ہیں تو ان کے ہلکے کے عوام پوچھتے ہیں کہ جی آپ آپ نے وعدہ کیا تھا ہماری کوئی بہتری کیلئے گیس ایک بیسک ضرورت ہے تو گیس کا کنیکشن بلی ہے اور گیس کا کنیکشن جب آپ پروائیڈ کر دیتا ہے کوئی امین ای ایم پی ہے تو اس کے بعد اس کا علی محمد خان صاحب علی اپروو ہو گئی ہے نہیں ہو گئی کچھ چیم گئی ہے کہ وہ پینڈنگ میں آئی ہوئی ہیں وہ وہ جی اپلیکشن نے وہ پینڈنگ میں گئی ہوئی ہیں ہوا یہ ہے کہ بیسکلی جب یہ بیان لگا ہوا تھا یہ ایک صاحب ہیں وہ ایک وکیل صاحب ہیں ہری کوئی ہری پور سے وہ اسلامت ہائی کوٹ میں چلے گئے تھے یہ مجھے بتایا جائے کہ گیس کنیکشن کیوں نہیں مل رہے تو وہاں سے اسلامت ہائی کوٹ نے ایس این جی پیل سے یہ سارا جواب مانگے آپ بتائیں کہ آپ نے پچھلے سال دو سال کے اندر کہاں کہاں گیس کنیکشنز دیئے ہیں تو یہ ساری تفصیلات جو ہیں اسلامت ہائی کوٹ کے سامنے پیش کے پیش کے گئے ہیں اب بات کرنے کا اسٹوری کا مقصد یہی تھا کہ خدارہ اگر آپ نے گیس کنیکشنز دینے تو اکراستہ بوٹ دے دیں باقی لوگوں کو بھی دیں دیں جو باقی پارٹیز کے امینے سے لوگوں نے ان کو بوٹ دیا تو ان کو بھی دیں تو یہ ہے اب اس پہ جو دو رائے آ رہی ہے اشتر اصاف صاحب جو ٹورنی جنرل ہے گورنمنٹ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائمیسٹر صاحب یہ کسی جو سپریم کورٹ کی رول ہیں اس کی وائلیشن نہیں کر رہے ان کا یہ رائٹ ہے بین بھی چونکہ فارمر پرائمیسٹر لگایا تھا یہ اس بین کو ایک موجودہ پرائمیسٹر نے ہٹا دیا لہذا اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے لیکن کچھ جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے واضح یہ ڈائریکشنز تھی کہ آپ اس طرح کی سواب دی استعمال نہیں کریں گے اب دیکھنا یہ کہ آنے والے دنوں کے اندر کوئی کاؤنٹر اپلیکیشن جائے گی سپریم کورٹ کے اندر اور اس کا پھر جواب گورنمنٹ کی طرف سے آئے گا ٹھیک ہے سپریم کورٹ میں جو رہا سا کچھ حقائق کو میں بھی سامنے لاؤں ہوا یہ گورک زندہ کیا ہے کیا یہ دو چیزیں ایک گیس کنیکشن ہے جس کا پربندی آئی تھی وہ ہوتا ہے گیس کنیکشن ایک ہوتی گیس سکیم اس پہ بھی پربندی آئی تھی دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں گیس سکیموں کے اوپر جو پربندی آئی تھی وہ اس لیے پربندی آئی تھی کہ پاکستان کے اندر گیس نیٹورک پائپلین کا جو نیٹورک ہے ساؤت ایشیہ کے اندر سب سے بڑا ہو چکا تھا جتنا بڑا آپ کا نیٹورک ہوتا ہے اتنے زیادہ اربو روپے کے لاسٹیز ہوتے ہیں یہ حکومت انہوں نے اس فیصلہ کیا تھا اور جب موجودہ حکومت آئی تھی وزیر پیٹولیم شاید حکان آباسی ساڑھے تین سال تک ہمیں یہ لیکچر دیتے رہے کہ اب مزید پائپلائن کے ایکسٹینشن نہیں ہوگی یہ فیزیبلی نہیں ہے بھارت آپ سے بڑا ملک ہے زیادہ گیسی کنزمپشن ہے وہاں پہ بھی تنا بڑا نیٹورک نہیں ہے تو یہ ملک کے لیے اکانومی کے لیے سارفین کے لیے فائدہ مند تھا کہ اس گیس نیٹورک کو مزید ایکسپینڈ نہ کیا جائے اپنی سیاسی مسئلوتوں کے تحت آپ ایک تو یہ ایکسپینڈ کریں اب اگلی بات بھی سن لیجئے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وزیراعظم کے سوابدیدی اختیار آتے ہیں حکومت یہاں پر فنڈز دے گی جی نہیں اگر سفدر کیپٹن سفدر کی حلقے میں اگر انہوں نے گیس اکیم ایک منظور کی ہے اگر اس کی مالیت پانچ ارب روپے ہے ایک میں سپوز بتا رہا ہوں اگر دو ارب روپے کی ہے نا تو اس کے اندر جو وفاقی حکومت اس کے اندر کینٹیبیوٹ کرے گی وہ تقیباً تیس سے پینتیس کروڑ روپے ہوگی اور باقی ایک ارب ساٹھ کروڑ روپے کی جو رقم ہوگی وہ پنجاب کے خیبر پوکتون کھا کہ وہ تمام گیس سارفین جو ہم گیس استعمال کریں ہم ادا کریں گے کیپٹن سفدر کے اندر حلقے کے اندر مزید گیس پائپ لین نیٹ ورک بچنے کے لیے تو یہ ایک بڑا گوڑا کسند ہے عوام کی آنکھوں میں دھوک جھولتے ہیں مجودہ گیس سارفین سے اضافی ریکووری کر کے اگرہ کے ذریعے سے گیس ٹیری بڑھا کر آپ ان علاقوں کے اندر پائپ لین کا نیٹ ورک بچھاتے ہیں اچھے نام بھی پھر حکومت کا آئے گا کہ دیکھیں ہم لوگوں نے اپنے ایمین ایز ایمپی ایز کو نوازا اور دوسری طرف اصل میں چیز ان کو نوازا اور اس کے بعد جتنا پائپ لین نیٹ ورک بڑھے گا آپ کا سلانہ اربو روپے کی گیس ضائع ہوگی اس کا خیمیازہ پھر آپ اور ہم اور مجدیگر صاحبین بھکتیں گے وہ پھر ہم لائن کاؤسس کی بات کرتے ہوگے یہ فیزیبل نہیں ہے وزیراعظم صاحب کو ریلیسٹک ہوگے سوچنے سے یہ خقاہ نباسی صاحبین کی وزارت اگر وہ مخالفت کرتی ہے ساڑھے تین سال تک وہ مخالفت کرتے ہیں آج کا چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی زبان کھولیں بتائیں زیراعظموں کے یہ ظلم نہ کریں اپنے حلکے کے لیے بھی انہوں نے جناب یہ سپیشل گرانڈ لی اور جب حلکے کے لیے مل گیا پھر وہ کیسے آواز اٹھائیں گے وہ اٹھانی چاہیے وہ اس لیے کر رہے ہیں انہوں نے دیکھا کہ خاجاسی صاحب کے حلکے میں جاری دیگر وزارہ لے کے جارے ہیں تو میں بھی چلیں اس بہتی گنگا میں کچھ ہاتھ دھولوں لیکن آپ ملکی موشیت اور عوام کی حال پر رہم کیجئے اچھا یہ ساری ڈیبیٹ تو حقیقت آپ کے سامنے رکھیں اگر آپ نے پھر وزیراعظم صاحب نے یہ گیس نہیں گیس کنیکشنز کی سکیمیں آپ نے اللہ کرنی بھی ہیں پھر اکر آس دا بورڈ کیجئے آپ کے اوپر پنجاب کا یہ مسلم لیکن نون کا زیراعظم ہونے کا شائعبہ نہیں ہونا لے گا اچھا ہمارے یہ ایسا کیوں ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ بھٹو کی زمانے کے اندر جس ٹائم پر راشن سسٹم ہوا تھا اس ٹائم پر راشن دینے کی یا سکول کے اندر ایڈمیشن جو ہوتا تھا اس کے لیے ایک سپیشل سپارش چاہیے ہوتی تھی کسی پیپلز پارٹی کے جیالے کی اب پی اے میں لین اس طرح کر رہی ہے ہماری ہر جماعت آتی ہے ہر جماعت اپنے جیالوں کو آگے لے کر آتی ہے ایسا کیوں ہے عوام کے لیے عوام کی نمائن دے اسی لیے نا یہ کیوں نہیں لوکل گورنمنٹ ان پلیس کرتے ہیں فولی فنکشنل کیوں نہیں کرتے ہیں کہ وہ آپ کو پاور سپیڈ نیشل لیول پر چلے جاتی ہیں ابھی دیکھیں نا ہر کام کے لیے جو آپ کے ووٹرز ہیں چیف منسٹر صاحب کے پاس جائیں گے یا پرائمسٹر صاحب کے پاس آئیں گے ایم پی اے بھی بھاگتا جائے گا ایم این اے بھی بھاگتے جائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں یہ اچھا محسوس کرتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں منتیں تر لے کر رہے ہیں ان کے پاؤں پڑھ رہے ہیں ہمارے ووٹرز کا کچھ خیال کریں لیکن آج کی سٹوری کے بعد ایک بات ہے کہ جو ووٹرز جو سن رہے ہیں ہمارا یہ پروگرام وہ پھر اپنے ایم این اے ایم پی اے بات دوبارہ لائنے لگ جائیں گی جنہ آپ لوگوں کو کننیکشن مر رہے ہیں آپ بھی جا کے کوئی منتیں کریں پرائمسٹر صاحب کی تاکہ ہمارے ہلکے میں گیس ہے لیکن یہ جو سیاسی سٹنٹ ہے نا یہ میرے خیال میں ختم ہو جائیں یہ اس ملک کے اندر اگر آپ نے اس ملک کو ٹھیک طریقے سے چلانا ہے تو ایک روس دا بولڈ اس ملک کے عوام ہر ہلکے کے اندر اس ملک کے عوام رہتے ہیں جب میں ٹھیک ہے آپ کچھ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا کچھ نے پی ٹی آئی کا کچھ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو کچھ نے کیو کو اے این پی کو جو بھی پارٹی ہیں اور اے دی این تو حکومت سب کی ہے اگر فیضہ حکومت کی بات کریں وہ سب کی حکومت دو ارب کیوبیفٹ یومیا کا کم سم گیس کی پہلے ہی قلت ہے اس قلت کو کم کرنے کے لیے صرف ہم دو ارب میں سے صرف چالیس ٹوڑ کیوبیفٹ یومیا ایلن جی اب تک سسٹم میں شامل کر سکیں جتنی آپ گیس پائپلیر نیٹور بچھا رہے ہیں وہ بچ جائے گی خرچ آ جائے گا اینڈ آف دی ایک آپ کے پاس گیس نہیں ہے ملکی جو گیس کی پیداوار ہے تیزی سے کم ہو رہی ہے دراملی گیس بہت کم ہے تو آپ ایک پروفیشنل طریقے سے کمرشل پوائنٹیوی سے آپ سلوشن دیں نہ کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوکتے ہوئے الیکشن کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ ایسا کام کریں جو کہ بعد میں عوام کو خیمی عظم ہوگتنا پڑی ساتھ تو دے رہے ہیں اپنے ایمین ایز ایم پی ایس کا کسی کا ساتھ چھوڑتے بھی ہیں پی ایم صاحب یہ آج کل ایک خبر بڑی گرم ہے انیٹا وہ یہ ہے کہ تارک فاطمی صاحب آپ کو بتا ہے کہ پرائیمسی صاحب کے بڑے قریبی ساتھی رہے ہیں وہ ایک خبر کا اپنے ذکر پچھلے دن میں کافی چل رہا ہے ابھی بھی چل رہا ہے وہ ایک رپورٹ آنے والی ہے اس رپورٹ کی خبریں یہ چل رہی ہیں کہ تارک فاطمی صاحب پینا وہ کس سارے کا سارا ہو جانا ان کے اوپر وہ سارا بات ڈالنے جاری ہے گورنمنٹ اور وہ اپنے جو ان کے جو اپنے سورسز ہیں امریکہ میں آپ کو پتا ہے امریکہ کے اندر کافی اچھے سورسز ہیں تو میری اطلاع کے مطابق انہوں نے کوئی سٹیٹ دپارٹمنٹ میں کے رابطہ کیا ہے کچھ نہ اپنی کو جان بخشی کروانے کے لیے کچھ سے خضور کو میری ہلپ کرے حالکہ تارک فاطمی صاحب تو بڑے فیورٹ رہے ہیں پی ایم کے نہیں وہ تو پرویز رشید صاحب بھی فیورٹ تھے آپ کو پتا ہے جب پریشر آیا تھا پر ان کو بھی کہا گا تھا پلیز آپ گھر جا کے ریسٹ کریں اور ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی پریشر آئے میری اطلاع کے مطابق پریشر کافی ہے اور تارک فاطمی صاحب ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اب آنے والے دنوں میں ہم ناظرین کو بتائیں کہ وہ پریشر کہاں پہ ریلیز ہوتا ہے اور کتنا سسٹین کر پاتے ہیں کہ در سے اور پریشر آتا ہے حکومت کی طرف کیا واقعی میں سٹیٹ دپارٹمنٹ کے در جو ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں وہ کام آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ تو آنے والے وقتوں میں دیکھنا ہے لیکن ایک ادارہ ضرور کام آنا چاہیے عوام کے کام آنا چاہیے اور اسی ادارہ کے حوالے سے اگلا ٹاپک بھی ہے نیب کی بات کریں گے نیب میں کرپشن کے کیسز کا امبار ہے لیکن جو انسولف کیسز ہیں ان کا بھی امبار ہے جب وہ کیسز میڈیا کے ہاتھ آ جائیں تو اس کے بعد پھر نیب میں کھلبل ہی مجھ جاتی ہے سوہیل صاحب آپ اکثر اوقات کیسز لاتے ہیں بڑے بڑے ڈاکیمنٹس لے کر آتے ہیں سنیں افسران کو منع کر دیا گیا میں ایک منٹے سوہیل جانے سے پہلے خدا کو خوف کرو یہ نیب مر چک ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے اپنا یہ دھیانت مان لیا ہے کہ ہم مر چکے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے اب نیب کو کیوں جگانے کی روزانہ نیب کو جگانے کی کوشی کرتے ہیں جاگیں کچھ کریں لیکن وہاں پہ انہوں نے جاگیں ابھی بتاتے ہیں سوہیل صاحب آج آگئے میں نے افسی بات سے کس شرط تک اتفاق کرنا شروع کر دیا تھا کہ نیب واقع مر چک ہے لیکن جو آپ چیرمین نیب صاحب نے نیا حکم نامہ جاری کیا ہے لیکن ہم یہاں کی بیٹھ کرتے ہیں تو آپ کی آرگومنٹ سے میں کس شرط تک کنمنس ہوتا جارہا تھا کہ واقعی اب کچھ نہیں کر رہے لیکن چیرمین نیب صاحب نے جو ریسنٹی ایک نیا حکم نامہ جاری کیا ہے وہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ نہیں کچھ کیسز کے لیے آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم ہاں کچھ نہیں کر رہے لیکن باقی معاملات کے اندر ابھی بھی ہماری گرپ ہے میں ابھی بھی کیا کام کر رہا ہوں آپ یہ سن کر حیران ہوگے دو ماہ کے اندر متعدد ہم نے کیسز کیے سرکاری اور نیب کی دستویز کی بنیاد کے اوپر کہ کس طریقے سے کرپشن کے اہم کیسز کو لٹکایا جاتا ہے کس طریقے سے اس کے اندر کی بیک گراؤنڈ کیا آتی ہے وہ آپ دستویز کے بغیر کر نہیں سکتے جب وہ ہم نے کیا تو مجھے لگتا ہے کہ اب چیرمین صاحب نے بہت سخت ایکشن لیتے ہو ایک نیا حکم نامے جاری کی ہے تمام نیب کے بیور آفیسز کو جس کے اندر کہا گیا ہے کہ آج کے بعد کوئی نیب کا افسر یا ملازم اگر اس کے اوپر یہ شابیت ہوا کہ اس نے کسی کرپشن کیسز کی ملومات یا دستویز کسی میڈیا پرسن کے ساتھ یا کسی اور شخص کے ساتھ شیئر کر دی ہے تو اس کے خلاف انتہائی سخت کاروائی ہوگی وہ کاروائی کیا ہوگی وہ کاروائی ہوگی افیشل سیکرٹ ایکٹ انیس سو تئیس کے تحت جس کے تحت وہ کیا ہوگا کہ نہ صرف اس افسر اور ملازم کو برطرف کیا جائے گا بلکہ اس کے خلاف اس کا ٹرائل کروا کے اسے سزا بھی دلوائی جائے گی اسے قید بھی کروایا جائے گا یہ آپ نافذ کر دے گا اس کے ساتھ اس خط میں جو ہمیں محصول ہوا ہے اس میں یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ تمام بیوروز کو کہ جتنے آپ کی افسران ہیں ان سے آپ ایک ڈیکلیریشن لیں انڈر افیشل سیکرٹ ایکٹ انیس سو تئیس اور یہ ہر کوارٹرلی بیسس کے اوپر آپ اس کو رینیو کروا کے ہمیں سببٹ کریں گے کہ جتنے افسران اور ملازمین ہیں وہ اس بات کا یادہ کر رہے ہیں کہ اگر واقعی کوئی چیز ہم سے افشاہ ہو گئی ہم نے لیگ کر دی اور یہ اسٹیبلش ہو گیا تو اس ایکٹ کے تحت آپ ہمارے خلاف کاروائی کی جس کے ساتھ مزید کیا حدایات جاری کی گئی ہیں مزید حدایات جاری یہ کی گئی ہیں گریڈ انیس کے افسران اور اس سے نیچے جتنے ملازمین ہیں افسران ہو یا ملازمین ہو اپنے دفاتر کے اندر بائیس فروری کے بعد نہ وہ موبائل فون لے جا سکتے ہیں نہ وہ کوئی یو ایس بھی لے جا سکتے ہیں نہ وہ لیپ ٹاپس لے جا سکتے ہیں نہ کوئی الیکٹرونک ڈیوائسیز لے جا سکتے ہیں یہ تمام چیزیں انہیں سائٹ پر جمع کروانا پڑیں گی اس کے بعد جو لیپ ٹاپس ہوں گے یا کمپیوٹرز ہوں گے نیپ کے اپنے طرف سے انہیں فراہم کیے جائیں گے صرف یہ ہی نہیں اس کے ساتھ تمام جو ڈیویزنز ونگ اور سیل کے ہیڈ ہیں ان کو یہ بھی کہا گیا کہ ایک ایک سکیورٹی آفیسر تحینات کریں جس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ تمام جو ہم نے انسٹرکشنز آرے کی ان کے اوپر کڑی نظر رکھے کہ کون سف سر کسی ڈاکومنٹ کی کوئی فوٹوکاپی تو نہیں کروا رہا کوئی اس کو پکچر تو نہیں بنا رہا یہ وہ ملومات ہیں بڑا سمپل سا سوال ہے آپ کرپشن کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہم نے دو سو چراسٹی عرب سے زائد کی ریکوری کیے آپ کرپشن خلاف زیرو ٹولرنس کی پالیسی ہے جب زیرو ٹولرنس کی پالیسی ہے تو پھر چیزوں کو اوپر رہنے دیجئے ہم مجھے ایک بات بتائیں پہلے تو یہ نوٹس کے اندر کہا گیا ہے کہ کوئی ایسی بات لیک نہیں ہونی چاہیے بھائے آپ یہ بھی اٹھا کے لے آئیں یہ کدھر سے لے آئیں دیکھئے ہمارا کام ہے خبر لے کے آنا انہوں نے اپنی کوشش کرنی ہے کہ انفرمیشن کو دبانے دیکھئے ہم کبھی ایسی خبر نہیں لے کے جو کہ ملک کی مفاد کے خلاف ہو ہم جو چیز لے کے آتے ہیں وہ کسی اس مطلقہ ادارے کی بہتری کے لیے یا کرپشن کے اگینس لے کے آتے ہیں سوہیل میں اس پہ آپ کا ایک ایک بیسے ہایوی پیڈ کنسلٹن رکھے ہوئے ہیں نیب نے میں ایک بڑا مفت مشورہ دیتا ہوں نیب چینل کو یہ بجائے یہ سارے کام کرنے ہیں کہ آج کل پوری دنیا کے اندر وہ چپس وہ ہیں وہ ایسے کہنے ہیں سارے امپلائیز کے اندر کمپیٹر چپس لگوا دے ان کو کمر میں کہیں بازو میں تاکہ سارے کے سارے ان کے پاس ڈیٹا اویلیبل رہے گا وہ ان کا نیب اپنا اپنا افیشل کہاں گھوم رہا ہے کہاں گھوم رہا ہے کہاں جا رہا ہے کسے بات کر رہا ہے کہ آپ بہت ہالی وڈ دیکھ رہے ہیں آج کل خواب سے نہیں آج کل تو ہر جگہ ہے مجھے یاد میرا ایک دوست شیئر کر رہا تھا ایک سپیرینس وہ کسی دوسری جگہ پہ جا کے چھوڑ آئے وہاں پہ جو animal care department انہوں نے اٹھایا اٹھا کے دیکھا چپ نکال لی اس میں سے کیونکہ اس میں چپ سارے سسٹم اویلیبل ہے میں دیکھا یہ دوگ فلاں بندے کی ownership میں یہ یہ پتہ واپس ان کے گھر چھوڑ کے آئے اور ساتھ میں ان کو جو جرمانہ کیا انہوں نے کہا جی پیز اس کی کیئر کریں تو میرے خیال میں یہ چپ سسٹم لگا دینا چاہیے کمر صاحب کو دیکھیں دیکھیں ایک جانور میں اور ایک انسان بھرک ہو رہا آپ لوگوں کی زبانوں پہ تالے لگائیں گے ہم نے پہلے بھی سٹوری کی تھی گورنمنٹ نے تمہار دپارٹمنٹس کو اس طرح کی انسٹریکشن آئی ہوئے کہ خبردار کوئی میڈیا من آپ کے آفیس مانا ہے خبردار آپ نے کسی سے بات کی خبردار آپ نے کسی کو ای میل کی وات سیٹ کیا سارا یہ جمہوریت ہے یہ پاکستانی برینڈ اف جمہوریت تسرہ چلے گا ہمیں ہر وقت یہ لیکچر دیتے ہیں جمہوریت 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 اور جناب جمہوریت جن دنیا میں ہوتے ہیں وہاں پہ سارا کچھا چھٹا سامنے رکھنا پڑتا ہے ایک اس نے ٹیلی فون کال ان کے جو نیشنل سکوڑی ایڈوائزر نے سارا جو ڈیٹا شیئر نہیں کیا اپنے پریزیڈنٹ کے ساتھ اور اس کو گھر جانا پڑا اور یہاں پہ بات کرتے ہیں یہ کہ آپ بات نہ کریں اس لیے کہ چیئرمین نیب کے آفیسز کے اندر میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں اور اس کے میرے پاس ثبوت موجود ہیں چیئرمین نیب کے آفیسز کے اندر وہ کیسز جن کے نیب انکواری کر رہے ہیں ان ملزمان کے خلاف کوئی چیز باہر نہ جائے انہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی ملزمان کو چیئرمین نیب کے آفیس سے کوشن کی جاتی ہے اور اس کے پاس میرے پاس ثبوت موجود ہے تو لہٰذا جہاں پہ اگر میری پر بات ہو رہی ہے شفافیت کی بات ہو رہی ہے اور آپ درست کام کر رہے ہیں تو پھر ایسے سختیاں آپ مت لگائیے اگر شفافیت سے کام ہو رہا ہوتا ہے تو پھر یہ نوٹس دینے کی ضرورت نہ ہوتی اور افسران کی بات کریں اس کے بعد افسران کے اندر ایک تشویش بھی پیدا ہوگی کہ آخر ایسا کیوں کیا جا رہے ہیں اور کیا اگر واقعی میں صاف شفاف طریقے سے کام کیا جا رہے ہیں تو یہ اس نوٹفیکیشن کی ضرورت تھی اتنی سختی کرنے کی ضرورت تھی یا نہیں افیشل سیکر اٹیک لگانا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور افسران کی بات کریں گے آپ کو یاد ہوگا ہم اکیس بائیس گریڈ کے افسران بیس گریڈ کے افسران کی بات کرتے تھے ان کی تقرری کے بارے میں ان کی پرموشن کے بارے میں وزیراعظم صاحب کے دفتر میں ڈاکیمنٹ دستویز پڑھا خوابر صاحب کیا بنا اس کا جناب وہ سگنیچر ہو گئے ہیں اور فائنلی وہ جو نوٹس پبلک ہو گیا ہے دسمبر کے وز کے اندر سینٹر سیلیکشن بورڈ کی میٹنگ ہوئی تھی وہاں پہ تمام دپارٹمنٹس کے آفسرز کی ایسی آر وہاں پہ ڈسکس ہوتی ہیں نوید اکرم چیما صاحب جو ایف پی ایسی کے چیرمین ہے ان کی مجود کی وہ چیر کرتے ہیں سی ایسی بی کو وہاں پہ سیکٹری اسٹیبشمنٹ ڈویین سیکٹری کیابن ڈویین چاروں انسپیکٹر جنرل پولیس چیف سیکٹریز پروونسز کے اور کنسرن ڈپارٹمنٹ کے جو فائنل سیکٹریز جب بھی جو کیس وہاں پہ ڈسکس ہوتا ہے پرموشن کا وہ وہ جنابی آلہ سارے کیسز ڈسکس ہوئے تین چار دن وہ میٹنگ چلی لگا تھا سبو دوپیر شاہ وہ پرمیسٹر آفیس چلے گئے ابھی دو دن پہلے ان کا فائنل نوٹیفکیشن آگیا آگیا آفزز کا اچھا 346 جو لوگ ہیں گریڈ 20 میں گئے ہیں اور 141 گریڈ 21 میں گئے ہیں اچھا اس میں جو 85 کے قریب آفزز انہوں نے وہ سپر سیٹ کر دیا ہے بڑی حیران کن طور پر 94 آفزز ہیں ان کے کیسز ریفر بیک کی ہیں ان کو دوبارہ ریکنسیڈر کریں اور 301 کیسز وہ ہیں ان کو انہوں کے ملتوی کر دیا دیفر کر دیا اور کی پرموشن اب یہ ہے کہ پرمیسٹر آفیس کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو پرموشن سینٹر سیلیکشن بورڈ ہے جس کو چیمہ صاحب نے ہیڈ کیا اور جس کی لمبی چوڑے میمبر شیپ ہے سارے آفزز وہاں پہ بیٹھ کے ان کے بارے میں پرمیسٹر آفیس سے یہ یہ آبزرویشن آئی ہے کہ آپ لوگوں نے جن آفززز کو آپ نے ریکمینڈ کیا پرموشن ان کے بارے میں واضح استعداد ان کی اہلیت ان کی امانداری اور عمومی رائے کو آپ نے جو ہے مناسب طور پر استعمال نہیں کیا ان آفززز کے بارے میں اس کا مطلب یہ ہے انیکہ کہ وہ جو سینٹر سیلیکشن بورڈ کی آپ نے ایگزیسسنس کو چیلنج کر دیا اور چیلنج کون کر رہا ہے پرمیسٹر آفیس اور پرمیسٹر آفیس پرمیسٹر صاحب یقینی طور پر خود اتنے وہ سینکڑوں کیسز کو ون بائی ون خود نہیں دیکھ رہے ہیں وہاں پہ فواد حسن فواد صاحب جی سارے چیزیں مینج کر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی اسی کے اوپر جو سوالات اٹھ رہے تھے وہ اس فواد حسن فواد صاحب کی در میں نے آپ کو ہم نے تین چار دفعہ یہ پہلی سٹوریز کی اسی وجہ سے یہ چیزیں رکی ہوئی تھی وہاں پہ اپنے من پسند لوگوں کو اوپر لے کے آنا تھا کس کس کو نیچے لانا ہے اب چونکہ الیکشن ایئر ہے آپ کو وہ لوگ چاہیے جو کہ آپ کے الیکشن ایئر کے اندر آپ کے مرضی کے مطابق کام کر سکے اچھا ایک بات صرف سے ضرور کے مطابق چھے مہینے کے اندر ہر سینٹر 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 بورڈ ہونا چاہیے یہ انیس مہینوں کے بعد ہوا جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے صرف تین دفعہ یہ سینٹر 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 بورڈ ہوا ہے یہ سارے ایشیوز چل رہے ہیں اور چلے افسران کے بات چلے ہیں ساری سینٹر بیروڈ کیسی یہ اس ٹائم بالکل لیڈلی طور پر یہ اگمال ہوئی ہے اور کم از کم درجن سے زیادہ کہ ٹیلی فون کال تو مجھے آئی ہیں خدا رہا اس تیش کو ہائیلٹ کریں کیونکہ ہمارے افسران خاصے ہوئے لیکن کئی جگہ پر افسران غلط طریقے سے بھی لگے ہوئے وہ ان کی تقرری کے اوپر کہاں سے آتے ان کی کس طریقے سے پروموشن ہوتی ہے پروموشن کے علاوہ پوسٹنگ ہوتی ہے پوسٹنگ ہونے کے بعد وہ چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہے یہ کدھر ہو رہا ہے انیکہ ہم نے اس سے قبل یہ سٹوری کی تھی کہ پاکستان بھر کے ورکز اور مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لئے قائم ورکز ویلفر فنڈ کے اندر افسران کی گریڈ ستنہ سے گریڈ اکیس کے اوپر خلاف قانون تقریہ ہوئی ہیں اور انہی افسران کے اوپر بھاری الزامات ہیں کہ یہ مزدوروں کا جو فنڈ ہے اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اپنے بچوں اپنی فیملیوں کو خود ہڑپ کرتے ہیں جو غلط طریقے سے جن کی تقریہ ہوئی تھی سپریم کورٹ میں یہ درخواست دائر ہوئی تھی جس کے بعد سپریم کورٹ نے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ ان کی انکوائری کیجئے سیکٹی اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن تاہر شباز نے اور سیکٹی اوورسیز پاکستانی نے مل کر اس کی انکوائری مکمل کر لیے یہ انکوائری رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے جس کے اندر یہ کشاف کیا گیا ہے جمانی گریڈ بیس کے افسر ہیں حکومت سندھ کے اندر ملازم تھے یہ پہلے ورکر ویلفر فرنڈ میں آئے ڈیپورٹیشن کے اوپر یہاں بیٹھے اور کیس کیا ان کو ایسا اٹریکشن ملا کہ انہوں نے کہاں واپس نہیں جانا یہی پہ رہتے ہوئے انہوں نے خلاف قوائد اپنے آپ کو ایبزور کر آیا ایبزور کرانے کے بعد ترقی بھی حاصل کی جو کہ اب ان لیگل ثابت کی ہے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن نے اور عبدالحمی جمانی پر ہی اپنے بچوں کو میڈیکل سہولیات کے حوالے سے نوازنے کے الزام ہے وہ ان کوئری ایف آئی کر رہا ہے اس کے ساتھ سعید احمد خان گریڈ اکیس کے افسر ہیں یہ بھی سندھ حکومت کے اندر سندھ حکومت کے ملازم تھے وہاں سے یہ ڈیپورٹیشن پر آئے خلاف قوائد ڈیپورٹیشن پر پانچ سال سے زائد عرصہ گزارا اور اس کے بعد یہاں پر وزارت کے حکام کے ساتھ اپنی سیٹنگ کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو ابزورب کروایا وہ ان کی تقریقوں بھی خلاف قانون ثابت کیا گیا اس انکوائری رپورٹ میں اسی طرح تاہر قلیم گریڈ 20 کے افسر افضل حمید ڈوگر گریڈ 19 کے افسر ماہیشہ گریڈ 18 کے افسر جوید اقبال گریڈ 17 کے افسر ان سب کی تقریقیں غیر قانونی قرار دی گئی ہیں سپریم کورٹ میں آج یہ انکوائری رپورٹ پیش کی جائے گی اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصل آئے گا چلیے یہ فیصل آئے گا اس آئے گا لیکن ایک اور چیز سامنے آگئے جس کا انتظار تھا کہ آخر کوئٹا کے اندر ہو کیا رہا ہے روکا گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کے بارے ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ناظرین بھارت کے حوالے سے لیکن بھارت سے پہلے کراچی کی طرف چلیں گے کراچی کی بات کریں تو وہاں سے بھی کافی اسلحہ وغیرہ ملتا ہے لیکن اب مسئلہ دہشتگردی اسلحہ کا نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ آخر وہاں لوگ کتنے ہیں گھر کتنے ہیں گھرانے کتنے ہیں اور یہ مسئلہ ایک اور غمبیر مسئلہ بنا ہوا ہے خاور صاحب یہ مردم شماری ہونے والی ہے اسی مہینے میں ہونی ہے کچھ ہی دن رہ گئے ہیں مسئلہ کراچی کے اندر کیا شروع ہو کراچی کے اندر لوگوں کی گنتی ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے دوزار گیارہ میں بھی جب ہاؤسنگ سینسز شروع ہوئی تھی تب اس کے بعد تھوڑا سا ہاؤسنگ سینسز پھر اس پہ جو رزلٹ آئے تو وہ پارٹیز نے مانے سے انکار کر دیا اسی طرح کیونکہ ملتا ہے جلتے ہیں ابھی بھی روجانات آ رہے ہیں چھٹی مردم شماری کا کام شروع ہو چکا ہے اس کے لیے پیپر ورک شروع ہو گیا ہے اچھا اوستن جو ہوتا ہے ایک ہاؤسنگ سینسز وہ جو ہاؤسنگ بلوک ہے اس کے اندر جو ہے دو سل سے دو اڑائی سو گھر ہونے چاہیے گنتی جن کی کرتے ہیں وہاں پہ اچھا وہاں پہ جو کراچی کے اندر چونکہ عبادی اس لیول کی بڑھ چکی ہے ابھی جو اچھا دارہ اشماریات ہے وہ جو پیپر وقت آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کس طرح جو اوبرال ہم نے ایک ٹیمپلیٹ تیار کیا گیا کرائیٹریہ بنایا ہے اس میں تو یہ فیٹے نہیں کرتے تو اس کے لیے ہمیں اس کو چینج کرنا پڑے گا دوسری سائٹ جو سیکیورٹی جنسی جنہ پاکستان آرمی نے وہاں پہ مین پار پروائیڈ کرنی ہے سیکیورٹی کے لیے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بڑھیں گے تو یہ اور اخراجات بڑھ جائیں گے یہ تو کیسے مینج ہوگا اس پہ کل بھی میٹنگ ہوئی ہے آج بھی میٹنگ ہونی ہے اخراجات تو پہلے ہی بڑھ چکے ہیں اخراجات پہلے انیشلی چودہ رب روپے کا وہ تحمینا تھا وہ تیس رب کا ہو چکا ہے لیکن انیگا جو کراچی میں عبادی کے حوالے سے نا یہ چونکہ پاکستان مینی پاکستان کہا جاتا ہے اور پورے پاکستان سے لوگ وہاں پہ بستے ہیں تو کراچی کے اندر مردم شماری ہمیشہ سے ہی بڑا سنسٹیف اشورہ ہے بلکل وہ پکتون ہیں وہ ان کے اپنے کلیمز ہیں ایم کیم ہمیشہ اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ ہماری عبادی کو کم شوکیا جاتا ہے اور انٹیئر سنسے لوگوں کو یہاں پہ جانبوز کے ان کی مائیگریشن کی قرائی جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح سے پیپلز پارٹی کا اس کے بلکل برقس ان کا اعتراض یہ ہے کہ سنیوں کو مہاں سے نکالا جا رہا ہے اور یہ ہے کہ یہ بہت ہی ایک چیلنجنگ ٹاسک ہوگا کراچی میں ابھی تک جو ایک ایک سیپٹڈ فگر یہ ہے کہ کراچی دو کروڑ لوگوں کا شہر ہے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ بہت بڑائی کروڑ تک بھی جا چکا ہے یہ جو لہٰذا آنے والا جو مردم شماری ہے اس میں یہ ساری چیزیں باضی ہوں گی یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کراچی کے حوالے سے پاکستان کا ایک نام ایک کھاپ ہے اور کراچی میں سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سہولیات عوام کو نہیں فرام کی جاری جب تک مردم شماری نہیں ہوگی تب تک یہ کیسے اس کا تقمینہ لگایا جا سکے گا کہ کتنی سہولیات میرا میں نے اس لیم جو دو سار گیارہ میں ایکسزائز شروع کی گئی تھی مردم شماری کی جو کہ آدھے آدھ میں جا کے پھر اس کو سارا رورس کر دیا گیا تھا کسی نے ایرزل مانے سے انکار کر دیا اگر میں اس اتجربے کو بنیاد بناوں تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ مردم شماری کیا سموچلی چلے گی یا نہیں چلے گی کیونکہ اس طرح کے جو سنسٹیو ایریہ ہے وہاں پہ آپ کو بہت ہی کیرفولی آگے بڑھنا پڑے گا تو سوہل آپ دیکھنا یہ بیٹھ رہے ہوئے ہیں ڈرائنگ بورٹ پہ بیٹھ رہے ہوئے ہیں کہ کیا ہم نے جو اریجنل کرائیٹریہ ہے کہ وہ دو سوڑ آئی سو جو گھر ہیں ایک سنسل بلوک کے تحت اس کے تحت چلنا ہے یا پھر جو کراچی کے لیے ہمیں ایک الہدہ سی کرائیٹریہ بنانا پڑے گا جہاں سے چار سو سے جو پانچ سو گھر ہوں گے ایک سنسل بلوک کے اندر ہم دال سکیں گے اب وہ بات ہی چل رہی ہے تو آنے والے دنوں میں اندر اس کے بھو ہے دیکھیں نا مردم شماری کہ عمل کے اوپر ویسے بڑے غیر یقینی کے بادل ابھی بھی بندلا رہے ہیں یہ کراچی والا بڑا سیریس مسئلہ ہے اس کے ساتھ دوسری طرف ہم دیکھیں کہ جو بلوجستان کے حوالے سے اس کے اوپر اتفاقی رائے پیدا نہیں ہو پا رہا فاٹا کا بڑا سویر ایشوز بنا ہوا ہے وہاں پہ وہ لوگ بلکل اس بات کے پر اگری نہیں کر پا رہے کہ لوگ وہاں پر موجود نہیں ہیں آپ شروع کریں گے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے اس کے مسائل پیدا ہوں گے سب سے بڑا اس کی مسائل کیسے ہلوں گے جو بفاقی کی بینہ کا جواب انجلاس ہو رہا ہے اس کے اندر اگر اس طریقے سپرائم نسٹر صاحب اور کبینہ مل کے اس سارے مسائل کو جو سارے اختلفات کو دور کر کے سب کو ایک ٹیبل پر لے آتے ہیں تو پھر یقیناً یہ مکمل ہو جائے گی ورنہ جتنے خرچات ہیں بلوچستان اب کراچی کی بات کریں فاتح تو درمیان میں جا کے کچھ گھڑ بڑھ نہ ہو جائے یہ اس کو ہونا ضرور چاہیے اور اسی بات کا خرچ ہے لیکن کافی غیر یقینی شورت کے حال سے میرے شروع دن سے شکوک و شباد ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر و فیہے سے مردم شماری کو پایا تکمیل تک ہو جائے لیکن مجھے نہیں لگتا کراچی کی دائینامکس بڑے مختلف ہے جس طرح ہم بات کریں کہ لگتا نہیں ہے کہ چیز جو ہے وہ کمپلیشن کی طرف جائے گی کراچی کی دائینامکس بڑے مختلف ہے ایک جگہ جا چار سو سے پانچ سو گھروں کا چیلنج ہے وہاں یہ چیلنج بھی ہے کہ وہاں کی سیکیورٹی سیچویشن کیا ہوگی کیا وہاں جائیں گے تو کوپریشن ملے گی لوگوں کی طرف سے یا نہیں ملے گی تو سوال بھی چیلنج ہے کہ اگر چار سو سے پانچ سو گھر ہو جائیں گے ایک جگہ پر سیکیورٹی زیادہ کرنے کی ضرورت پڑے گی یہ چیلنجز بھی بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے جو ٹیمیں ہوں گی ان کی سیکیورٹی کا چیلنج ہو رہی ہے یہ تو ہیں انتظامی چیلنجز ابھی جو پلیٹیکل چیلنجز آپ کو فیس کرنا پڑے کہ جب یہ سکیم آنونس ہوگی پبلیکلی کے دارہ شام شماریات اس طرح اس کو مردم شماری کو کرنے جا رہے وہاں پہ تو وہاں پہ تمام پلیٹیکل پارٹی کی طرف سے اتراز آت آئیں گے وہاں پہ ایمکو ایم بہت سینسٹیویز سیشو کے اوپر کیونکہ ان کی آبادی کو ہمیشہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹرگٹ کیا جاتا ہے ہمیں کم دکھا جاتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ آپ سٹرانگ ہولڈ ہے زرداری صاحب آپ کو بتا ہے آج کل ہر بندے کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے اندر چونکہ ان کی بیٹی کے ویسے وہ کر رہی ہیں رزیسٹ کر رہے ہیں لیکن ان کی کوشش ہے کہ جو بھی آنا چاہتے آئے ان کا ایک اپنا ایک متماع نظر ہے کہ کوشش ان کی یہ ہے کہ کراچی کے اندر انٹیئر سندھ میں تو ان کی پریزنس ہے ہی ہے تو سندھ کراچی سیڈی کے اندر بھی کچھ ایسا ہو کیونکہ جب مردم شماری کے رزلٹ آئیں گے اس کے بیس پر نہیں کہ آپ کی کانسیچونسی کے لیمیٹیشنز بنیں گی اسی کے ساتھ سے آپ کی سیٹوں کی ڈسٹیبیشن جو ہے پروینچل اور نیشنل سمبلی کے سارا ڈسٹیئن ہوگا تو یہ انتہائی سینسٹیب جو ایشو ہے اور اگین میری تو طرف سے گوڈ وشیز ہیں دعا یہی ہے کہ مردم شماری خیر و آفیت سے گزر جائے کیونکہ اب یہ ضروری ہے جہاں اٹھارہ کروڑ عوام کا بولا جاتا ہے وہاں 19 کروڑ 20 کروڑ تک پہنچ گئی ہیں ہمیں ابھی تک یہ شور نہیں ہے کہ exactly کیا فگر ہے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی تعداد ہے اور کراچی کے اندر اگر یہ مسئلہ شروع ہو گیا تو مردم شماری کے اوپر پہلی سوال یہ نشان لگانے کی باتیں شروع ہو چکی ہیں accept کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا یہ آنے والے وقتوں میں دیکھا جائے گا لیکن ایک تو بات accepted ہے اور اسی حوالے سے اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے کوئٹا کی طرف جائیں گے ناظرین کوئٹا کے اندر ایک اٹیک ہوا وکلا کے اوپر ہوا اور بہت سارے وکلا شہید ہو گئے جس کی وجہ سے کوئٹا کا ایک اہم پڑا لکھا تب کا کوئٹا اس سے محروم ہو گیا اب ایک اور گھنونہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے اس گھنونے منصوبے کے حوالے سے بات کریں گے جواد عوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر ریپورٹ ہے 92 نیوز جواد عوان صاحب جواد عوان صاحب کوئٹا میں کیا منصوبہ بن رہے کس کی طرف سے بن رہے دیکھیں یہ ریپورٹس آئی ہیں کچھ سیکیورٹی داروں کی طرف سے ریپورٹس آئی ہیں اس میں اینڈی ایس جو افغان انٹیلیجنس وہ معاملت کر رہی ہے رو کی اور کوئٹا میں انہوں نے اپنے لوکل ایجنٹس کو ٹارگٹ دیا ہے کہ جو سیاسی شخصیات ہیں ان کو ہٹ کیا جائے اس میں جی یو آئی فیک ہے کچھ سینئر لوگ ہیں کوئی ایک سینیٹر صاحب بھی شامل ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ دو ہزار دس میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سینئر لیڈر جو تھے حبیب جالب بلوچ صاحب ان کو دھمکیاں ملی میری اس دوران ان سے ایک دو دفعہ بات ہوئی وہ بات کرنے سے گریزہ ہوتے تھے وہ کہتے تھے میں تھریٹس مل رہی ہیں بی ایل اے بی آر اے رامدہ بھکی اور ہر بی آر مری کی جو تنظیمیں ہیں ملٹنٹ تنظیمیں ہیں اور اس کے بعد ان کو بلاخر جو ہے دو ہزار دس جولائی میں ان کو کٹا میں قتل کر دیا گیا تو وہ وہاں پہ اب تو جو سی پیک ہے اس کے پاسے معاملات خاصے خراب ہیں اور وہ دونوں تنظیمیں مل کے کام کر رہی ہیں اس میں میں آپ کو ایک نیکسس بتا دوں کہ جو بلوچ ملٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں اور جو دوسری لشکریں جھنگ بھی ہوگا رہے ہیں یہ مل کے کام کرتی ہے کہ یہ جگہ پہ یعنی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ اس وقت وہاں پہ جو بی ایل اے ہے ان کے ایک صاحب جو ہیں بنگل زی صاحب وہ اس کے سربراہ ہیں بلوچستان کے اور ان کے دوسرے بھائی جو ہیں وہ لشکریں جھنگ بھی بلوچستان کے سربراہ ہیں گو کہ وہ دونوں جو ہیں وہ دوسری طرف ہیں افغانستان والے علاقے میں اور یہ آپریشنز جو ہیں یہ کنٹرول ہوتے ہیں جی کندھار سے اور ہلمت سے اور وہاں سے جو ہے ان کو ٹاسک لیے جاتے ہیں اور پیسے ویسے بھیجوائے جاتے ہیں کافی لوگ ان کے پکڑے بھی گئے ہیں لیکن وہ بارڈر جو اتنا پورس ہے اس میں بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ہار آدمی کو ٹریک کرنا ٹریس کرنا خصوصا جن کو ہم کہتے ہیں سلیپر یونٹس یا سلیپر سیلز کہتے ہیں ان کا کوئی پریویس ریکڈ نہیں ہوتا اس میں خاصی مشکلات ہوتی ہیں لیکن خاصی حد تک ان کے سیلز ہٹ بھی ہوئیں اچھا عوان صاحب یہ تو یہ جو آپ چیز بتا رہے ہیں وہاں پہ NDS کی پریزنس راو کی پریزنس پاکستان کی ہسٹری کی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ سرونگ انڈین آرمی آفیسر وہاں سے پکڑا گیا جو فوٹ پرنٹ ہے اس میں تو کوئی شکل نہیں ہے انڈینز کا اور انڈینز کا وہاں پہ بہت زیادہ ہے کانٹر میرز کیا لیے جا رہے ہیں گمڑا پاکستان کی طرف سے یا سیکیورٹی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیونکہ ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کی پریزنس ہے ہی ہے وہ کوشش تو کرتے رہیں گے ہماری طرف سے کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں دیکھیں ہماری طرف سے ان کو پیغام بھی دیا گیا ابھی پیچھے سیونٹی سکس جو وانٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے ان کو کہا گیا ہے جو میں واپس کیے جائیں جوائنٹ آپریشنز کی بات آپ کو بتا ہے خاصی پہلے سے چل رہی ہے آپ کو یاد ہوگا جو پریویس ملٹری لیڈرشپ تھی اس کے دور میں آئی ایس آئے اور این ڈی ایس وی آف گار انٹیلیئنس اس کے درمیان ایک ایم او یو سائن ہوا تھا لیکن وہ بات آگے نہ بڑھ سکی جوائنٹ آپریشنز کے لیے ابھی دوبارہ سے یہ بات جو ہے اس طرف پہنچائی گئی ہے کابل میں پہنچائی گئی ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے ہمارے اس طرف سے جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ الیٹ ہیں پوری طرح اور میکسیمم وہ ایفٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو پینڈ ڈاؤن کرنے کی لیکن کیونکہ یہ لوگ مقامی ہیں اس میں زیادہ تر بلوچ ہیں وہاں کے کچھ پشتون ہیں یعنی مختلف لوگ جہاں مختلف انظیموں کے لیے جو کام کر رہے ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کرنے میں بعض اوقات کچھ وقت لگ جاتا ہے اور بعض اوقات وہ کامیاب بھی ہو جاتی ہیں اب اس میں لیکن ابھی بہت ساری چیزیں جو ہم آن ائر یا کسی پروگرام میں ڈسکس نہیں کر سکتے آپریشنل ایکٹیوٹیز کی وجہ سے اس میں بہت سارے لوگ بسٹ کی ہوتے ہیں جیسے ایک میں آپ کو اچھا جواب صاحب یہ بتائیے گا یہ جو ہر ویار مری والے برہام داغ بھگٹی والے یہ تو آلریڈی ایک بات اسٹیبلشت ہے کہ ان کے انڈیا کے ساتھ بڑے مراسم ہیں برہام داغ بھگٹی کو تو پاسپورٹ لینے کی باتیں وہ انڈیا کے ساتھ کر رہے تھے یہ بتائیے گا کہ وہ جو فراری تھے جو ہتھیار ڈال رہے تھے جو ایک بڑا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا کہ جو لوگ ہیں وہ واپس پاکستان کی طرف آ رہے ہیں وہ بلوطنی کی طرف آ رہے ہیں وہ سلسلہ کیا ابھی بھی برقرار ہے جی جی وہ سلسلہ برقرار ہے وہ لوگ جو ہے وہ پور امن بلوچستان پیکیج جو تھا جو ناصر جنجوا صاحب جب سیکیورٹی ایڈوائزر ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر وہ پور کمانڈر تھے سیدن کمانڈ کے اس زمانے میں پلان شروع تھا گورنمنٹ نے انہوں نے جو مل کے پلان شروع کیا تھا ابھی بھی لوگ سرنڈر کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ہیں پیسہ جو ہے وہ اور بھی در ممالک انوالو ہیں اور ممالک کے فوٹ پرنٹس بھی ملتے ہیں اور جنسیز بھی انہار سے انوالو ہیں وہ پیسہ جو ہے اتنا زیادہ پمپ کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں کہ وہ کئی لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں کیسا ملتا ہوں ان کو زیادہ یہاں کاروائی کرتے ہیں یہ بھی آپ سے جانا چاہوں گا کہ آپ نے جس طرح ہائلائٹ کیا ہے کہ کچھ بلوچستان کے سیاسی شخصیات کو خطرہ ہے بھارتی خوبی جنسی نے انہیں ٹارگٹ کرنے کا منصوبہ بنایا ہوئے تو آپ کی کیا حکومت بلوچستان کی کسی شخصیت سے بات ہوئی ہے کہ ان سیاسی شخصیات کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کیا آپ کو اقدامات کیے گئے ہیں یا نہیں جی سیکیورٹی تو وہاں پہ تقریباً جتنی بھی پولٹیکل پرسنلٹیز ہیں جو گورنڈ میں بلوچستان گورنڈ میں ہیں یا فیڈل گورنڈ میں جو لوگ آتی ہیں جماعتیں ہمیں نیشنس پارٹیز ہیں بی این پی ہے دوسری ہیں جی ایو آئی ایف ہے جمعیت علمہ السلام فضل الرحمان ہے وہاں پہ سیکیورٹی آلیڈی خاصی ہائٹنڈ ہے کچھ عرصہ کچھ وقت پہلے میری بات ہوئی تھی وہاں پہ ان کے جو ہوم سیکٹری ہیں آف ساری آپ ہوم منسٹر جو ہے ان کے سرفراز بکٹی صاحب وہ کہتے ہیں آلیڈی ہم نے خاصی جو ہے نا ہائٹنڈ میئرز جو وہ لیے رکھی ہوتی کیونکہ یہ ایڈوائزریز آتی رہتی ہیں لیکن اس دفعہ کچھ سپیسیفک تھرٹس ہیں کچھ سیریل لوگوں کو اس میں ایک میں چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جو لوگ ان کی لائن کو ٹو نہیں کرتے جو بلوچ ملٹنٹس ہیں یا دوسری تنظیمیں ہیں جو ان کی لائن کو ٹو نہیں کرتے ان کو وہ اسی طرح جو ہے وہ قتل کرتے ہیں پہلے بھی انہوں نے کیا اس طرح کے ٹارگٹس پہلے بھی آتے ہیں لیکن پریزنٹ سیچویشن میں جب بلوچستان میں تھوڑا سا کام آیا تھا اس میں یہ خاصی تشویشنات بات ہے صحیح ٹھیک ہے جواد عوان صاحب شکریہ آپ نے ہمیں ہمارے شو میں جوان کیا اس پر کوئی کومنٹ کرتے ہیں انہی کا دیکھو یہ نیشنل نریٹیو اس پہ کام کرتا ہے جب بلوچستان میں جب بھی ہمیں موقع ملے گا وہاں پہ ہم پاکستان کو ٹھےز پہنچائیں گے ہمارے ہاں جو پلٹیکل لیڈر شیپ ہے وہاں سے یہ آواز اس لیول کی نہیں اٹھائی جاری جس طرح کہ اٹھائی جانی چاہیے پرائی میرسل صاحب ہیں نیشنل سکیوری ایڈوائزر ہیں ہمارے انٹیئر میرسل صاحب کبھی ایک بار اپنی پیس کانفرنس میں کہتے ہیں لہٰذا جی جو سیکلاجیکل وار فیر ہے ہم نے نیشنل نیول پہ بھی اور انٹرنیشنل نیول پہ بھی پوری دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ کارستانییں کی جا رہی ہیں ہم صاحب ممالک کی طرف سے لہٰذا اندرونی طور پہ تو ہم نے کوشش کرنی ہے ان چیزوں کو روکنے کے لئے صاحب زرادہ میں آواز کیسے اٹھائیں گے ابھی خود انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوئی بھارت کے خلاف نفرت یا ان کی دشمنی کے اوپر وارٹ نہیں لے گیا ہے تو آواز کیسے اٹھائیں گے پھر انکار کرتا ہے کہ کلبوشن نہیں پکڑا گیا یہ ایسے ہی وہاں سے کسی بندے کو پکڑ کے انہوں ثابت کر دیا کلبوشن کلبوشن یاد دے موجود ہے موڈی کا اپنے دیموکریسی دیو کے اوپر بات کرنا کہ جی پاکستان میں بلوچستان سے بہت زیادہ ہم لوگوں کو سپورٹ حاصل ہے وہ بات کرنا وہ بھی تمام چیزیں آن گرانڈ موجود ہیں اور یہ بات جو جو جواد صاحب نے فرمائی کہ جی جو ان کی لائن ٹو نہیں کرتا رو کی لائن انڈی ایس کی لائن نہیں ٹو کرتا اس کو خطرات ہیں تو وہ بھی ہم لوگوں نے ماضی میں بھی دیکھا اب بھی دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے سیکیورٹی میجرز لینے کی ضرورت ہے اور ایسے اناثر کا سر پچلنے کی ضرورت ہے اگلے ٹوپک کی طرف بڑھیں گے اور دہشتگردی کی کیونکہ بات کر رہے ہیں تو دہشتگردی کا ایک واقعہ ہوا افسوسناک واقعہ ہوا سیون چریف میں لیکن سیون چریف کے اندر جو غفلت تھی وہ سیکیورٹی اور حکومت کے اوپر دائریکٹ الزام لگایا جا رہا تھا لیکن اب دیکھ اور پہلو سامنے آتا جا رہا ہے بجلی کی بات کی جا رہی تھی بچی طب وہ کہا جا رہا تھا کہ بجلی بلا تاکل نہیں دی جا رہی تھی سیون چریف کو کیا اس کے پیچ سٹوری نے کیا لیکن بسکلی چند روز کب سندھ حکومت کی جانب سے یہ بات منظرام پر لائی جا رہی تھی کہ لوڈ شیڈنگ تھی وہاں پر جو سکینر تھا وہ کام نہیں کر رہا تھا تو اس اس معاملے کو تھوڑا سا ہیلائٹ کیا گیا جس کے نتیجے میں وزارت پانیو بجلی نے اب کچھ ایسے انکشاف کر دیں جو بڑے دلخراش ہیں بڑے افسوس کن بھی ہے صورتحال یہ ہے کہ سانے درگاہ سانے درگاہ سیون شریف میں جو سارا واقع پیش آیا گرچہ کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جو خودکش بمبار تھا وہ سکینر سے نہیں گزرا لیکن کہا یہ گیا کہ اس وقت وہاں پر لوڈ شیڈنگ تھی بجلی نہیں تھی ہیدر آباد الیکٹر سپلائی کمپنیس ایریا کو بجلی کی سپلائی کرتی ہے وزارت پانیو بجلی نے اپنا جو افیشلی اسٹینس لیا ہے کہ یہاں پر ہم نے دربار سیون شریف کو دربار لال شباز کلندر کے لیے ہم نے بلا تطل ڈیڈیکیٹڈ فیڈر سے بجلی کی فراہمی کرتے تھے لیکن ہوا کیا یہاں پر سندھ حکومت کی غفلت اور کچھ لوگوں کی آپ کہہ سکیے کہ لالچ کی باعث وہاں سے بجلی چوری شروع کر دی گئی یعنی جو دربار کی بجلی تھی جو بلا تطل ملتی تھی وہ آس پاس کے علاقوں کو اور دکانوں کو فروغت کرنے شروع کر دیں گی اور پھر بل بھی ادا نہیں کیا جاتا تھا یہ کلیم کیا گیا کروڑوں روپے کے واجبات ہو گئے تھے دو ہزار گیارہ کے اندر جب یہ معاملہ اٹھایا گیا سندھ حکومت کے ساتھ کہ کلوڑوں روپے کے واجباتیں بجلی بھی چوری ہو رہی ہے آپ اس پر کچھ کیجئے سندھ حکومت تس سے مس نہ ہوئی اس کے بعد ہزارت پانی بجلی کے ہدایت کے اوپر ہیدر آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی نے وہ جو بلا تطل بجلی فراہمی کا سلسلہ تھا وہ منقطع کرتا ہوئے دوسرے فیڈر سے اس کو بجلی کے فراہمی شروع کی تاکہ جو نقصان ہو رہا ہے اس کو کم کیا جا سکے جب دوسرے فیڈر سے بجلی کے فراہمی شروع ہوئی تو یہ کہا گیا ہے کہ دربار شریف کے لیے اور اس کے آس پاس کے دکانوں کے لیے ڈریک کنڈے ڈال دیئے گئے جب کنڈے ڈالے گئے تو دو ہزار پندرہ میں ایک مرتب پھر بجلی منقطع کی گئی وزارت پانی بجلی کے ہدایت کے اوپر ہیسکو نے یہ اقدام کیا لیکن دوبارہ ہوئے تھے بجلی چوری کر رہی تھی انتظامیہ یہ کم سا احترام ہے احترام ہے جی کہ ہم نے کاروائی نہیں کرنی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت فوجداری قانون کے تحت بجلی چوروں خلاف کاروائی ہوتی ہے اچھا انسانی زندگی سے زیادہ کسی چیز کا احترام ہو سکتا آپ نے انسانی زندگی کو قدرے میں ڈال دیا آپ اس کے جو پوائنٹ جو آپ پوائنٹ اس کے طرح ہائلائٹ کیا گیا ہے بلکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ اب یہ جو کلیم کیا جا رہا ہے کہ شیڈول کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی چونکہ وہاں بجلی چوری ہوتی تھی اگر سکینڈرز ہیں جن کو بجلی چاہیی ہوتی ہے بڑی معمولی بجلی چاہیی ہوتی ہے وزارت پانی بجلی کے مطابق دربار کے جو عقیدت مند وہاں پہ آتے ہیں ان سے کروڑوں روپے کے نظرانے ملتے ہیں ان کو اس میں سے چند ہزار پہ لگا کر ایک یوپی ایس یا بیک اپ جنریٹر نہیں خریدا جا سکتا تھا بجلی چوری ہوتی رہی خلافہ قانون کام تھا اس کے ساتھ آپ نے انتظام نہیں کیا اور آپ نے کروڑ روپے کے واجبات بھی ادا کر دی ٹھیک ہے اس کا حل کیا دونڈا ہے مرادلی شاہ صاحب نے جتنے بھی درگاہ شریف ہیں پورے سندھ کے اندر ان کا آڈٹ کرنے کا حکم دے دیئے کہ کس کو کتنے پیسے ملتے ہیں وہ پیسے تو سارے لے لیں گے لیکن اس طرح کے انظامات نہیں کریں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ اور ایکسپیکٹ بھی کیار سکتے ہیں ہیدر آباد اور سرکر کے اندر جو حالات ہیں ہماری الیکٹرسی جنریشن کمپنی کے اور بلڈ کے کریکشن ہے وہ ہمارے سامنے ہے ایک عام سارف تو سفر کری رہا ہے لیکن اس طرح کے علاقے جو ہیں ادھر بھی جو طرح درگاہ ہے ایسی جگہ جہاں جمع غفیر ہوتا ہے سندھ حکومت کی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور سندھ سے چلیں گے کی پی کے کی جانب کی پی کے کی جانب چلیں تو وہاں ہسپتالوں اور ڈاکٹرز اور ہیل سیکٹر کے اندر ریفارمز لائے جا رہے ہیں اب ایک اور ریفارم ہے جہاں ڈاکٹرز کی کمی کی وجہ سے ایک قدم اٹھانا پڑ ہے یہ بڑا اچھا میئر کی پی گورنمنٹ نے لیا ہے کیونکہ کمی ہے شریف کمی ہے ویسے پورے ملک میں ہی کمی ہے لیکن وہاں پہ اس کمی کو پورا کرنے کچھ مجیر لیا جا رہے ہیں جو ڈاکٹرز ان کی جو ریٹائرنگ ایج ہے اس کو بڑھایا جا رہے ہیں جو کانٹریکٹ میں لوگوں کو ہے دوبارہ کوئی اچھے کانٹریکٹ لوگوں کو آفر کیے جا رہے ہیں ایک دو میسائل کی شہرت پہلے ہوا کرتی ہیں کہ وہاں پہ کے پی والے بھی اکوائنٹ ہو سکتے ہیں انہوں کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں انسینٹیو وائز کیا جا رہے ہیں پیسے بڑھایا جا رہے ہیں میرے حال میں اچھی چیز ہے کہ ڈاکٹرز کو پبلک سیکٹر سے اچھی تنہائی ملیں اچھا سروس سٹیکچر ملیں تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پرائیوٹ پریکٹس کریں لیسے ایسے گوڈ میئر اور آئی ہوپ کہ ایمپلیمنٹ ہوئے اور اچھی چیز ہے اس کو ہائیلٹ کرنا ضروری تھا یہ ہیلٹ سیکٹر کے اندر شدید ضرور ہے تیرے فارمز کی اور اگر ریے فارمز واقعی میں اون گراؤنڈ ایک عام سارف تک ایک عام شہری تک عوام تک پہنچیں تو پھر ایک بڑا قدم ہوگا ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہم آپ کو خسارے والی بات انشاءاللہ کل بتائیں گے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں فیڈ بائک ضرور دیجئے گا باقبر کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود اتنا بہت خیال رکھئے گا آپ پاکستانوں پاکستانیوں کے لئے دعا دو رہیے اللہ حافظ و ناسم